اعوذ باللہ من نشیتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے اور تمام درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لئے ایک دفعہ پھر عابد روف قادری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور نات کی ایک خوبصورت کلاس کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس لیسن میں ملیں گی اور آج جو میں ٹوپک ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے بہت خاص ٹوپک ہے جس میں ہم آواز کے جو تسلسل ہوتا ہے پڑھنے کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ آواز میں لمبائی یعنی آواز کو آپ کھینچتے ہیں تو آواز میں توالت آتی ہے لفظ کو دیر تک ادا کرتے ہیں آواز سانس کا پکا ہو جانا ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے کہ سانس کو کیسے لمبا کیا جاتا ہے تو اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج کے ٹوپک میں تو میں سارا کچھ ڈسکس نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس میں کافی چیزیں ہیں لیکن آج جو بسک چیزیں ہیں جو بہت ہی ضروری ہے وہ نہ صرف نات پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور وہ کیا ہے وہ آپ کی صحت ہے وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے تو یہ تمام چیزیں جو اپلائی ہوتی ہیں یہ نات خان کے اوپر بڑی ضروری ہیں کہ دیکھیں اگر آپ فٹ ہیں آپ کے ساتھ آپ اپنے جسمانی طور پر صحیح ہیں تو آپ ہر کام بھی کر سکتے ہیں اور نات کے لیے آپ کا فٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا سانس جو چل رہا ہے اس کے اندر جتنا جتنی انرجی ہوگی یعنی جتنا آپ کا سٹیم نہ زیادہ ہوگا اتنا آپ اچھے سے نات پڑھ سکتے ہیں اب نات اگر آپ بریک کر کر کے پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے وہ اچھی نہیں لگے گی اس لیے سانس کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے جو آج میں آپ کو ٹپ دوں گا ٹپ کیا وہ ایک پریکٹیکل کام ہے جو میں خود بھی کرتا ہوں اور آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ آپ سب کو دیلی جو ہے واک کرنی ہے واک کرنی ہے اس کے علاوہ ایکسرسائز کرنی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے اگر آپ کہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں تو دیفنیٹلی آپ کا ویٹ زیادہ ہو جائے گا اگر آپ ویٹ گین کر لیں گے تو جو بھی موٹا انسان ہوتا ہے اس کو نات پڑھنے میں تھوڑا مسئلہ آئے گا آپ نے دیکھا کہ جب وہ تھوڑا سا چلے گا تو اس کو سانس چڑھ جائے گا اور جب سانس چڑھا ہوگا تو وہ پرفارم نہیں کر پائے گا اس لیے آپ نے خود سے چل کے اپنا سٹیمنا ڈیویلپ کرنا ہے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ آپ ایک سانس کو لمبا کر سکیں سانس لمبا کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹکنیکس ہیں میں وہ بھی ڈسکس کروں گا اگلے پروگرام میں لیکن آج جو میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کی صرف فیزیکل کنڈیشن ہے فیزیکلی اس کو کیسے کرنا ہے اور اس میں آپ ڈیلی یہ نہیں کہتا کہ آپ ارلی مارننگ ہی اس کو کریں آپ کو جب ٹائم ملے آپ اپنے آپ کو فیل کریں کہ آپ ایزی ہیں تو آپ واک کریں اب واک کرنے کا بھی طریقہ ہے یہ نہیں کہ آپ چلنا شروع کر دیں ہلکا سا ایسا نہیں ہے واک کرنے کے لیے جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو نارمل سپیڈ ہے اس میں فیفٹی پرسنٹ کی انکریز کرنی ہے آپ نے یعنی کہ اگر آپ سو قدم چلتے ہیں سپوز سو قدم چلتے ہیں ایک منٹ میں تو آپ نے اس کو انکریز اس طرح کرنا ہے کہ وہ کم از کم ڈیٹھ سو قدم ہو جائیں ایک منٹ میں یعنی آپ نے فیفٹی پرسنٹ انکریز کر دیا ڈیٹھ سو قدم ہونے ہیں ایک منٹ میں پہلے آپ کرتے ہیں نارملی سو قدم ایک منٹ میں اب آپ نے ڈیٹھ سو قدم دینے ہیں یعنی آپ نے فیفٹی پرسنٹ انکریز کر دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مور انرجی ریکوائرڈ ہوگی اس ورک کرنے کے لیے اور آپ نے یہ کام جو ہے آلموسٹ آدھا گھنٹہ کرنا ہے ڈیفنیٹلی آدھا گھنٹہ کرنا ہے آدھے گھنٹے سے کم نہیں کرنا آپ شروع کریں اگر آپ سٹارٹ میں چلیں آدھا گھنٹہ نہیں بھی کر سکتے تو دس منٹ سے شروع کریں شروع تو کریں دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پھر آدھا گھنٹہ پہ بھی نہیں رکنا آپ آگے جائیں تاکہ آپ کا سٹیمنہ بڑھتا چلا جائے دیکھیں آپ کا جتنا سٹیمنہ ہوگا آپ اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے آپ کی آواز تکے گی نہیں آپ کے اندر انرجی ہوگی پڑھنے کی دوسری بات اپنے ویٹ کو مشاہ کنٹرول رکھئے بہت زیادہ ایکسٹرا ویٹ ہو جانے سے آپ کو یقینا نقصان ہوگا اس سے آپ سوچتے ہوں گے کہ عابد صاحب آج جو ڈیفرنٹ ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں ایز اینات خان تو ہم ڈیفرنٹ ٹپس ہونی چاہیے لیکن میرے تمام سننے والے تمام دیکھنے والے تمام چاہنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ لازم ملزوم ہے اور صحت تو میری ہے نا چاہے میں نات پڑھوں چاہے میں کچھ بھی کروں نات اور کرت بھی کرتے ہیں ان کے لئے بھی لیکن صحت تو میری ہے جسم تو میرا ہے مجھے اس کی تب بھی حفاظت کرنی ہے تب بھی اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے اور میں نے پہلے بات کی کہ تندرستی ہزار نعمت ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں ہزار میں تو کہتا ہوں دو ہزار نعمت ہے کیونکہ اگر آپ فٹ ہیں تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں ہر کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں نات پڑھتے ہوئے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے تکاوٹ نہیں ہوگی آپ کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے بعض اوقات آپ اچھے نات خواہیں آپ کو لوگ دوسراز بلاتے ہیں تو آپ کے اندر یہ فیزیکل انرچی نہیں ہوگی تو آپ کیسے جا پائیں گے یہ دیکھئے جیسے کہ اس میں آپ اس کے ساتھ کچھ ایکسرسائزز بھی ایڈ کیجئے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا دکھا بھی رہا ہوں اپنے پروگرام میں آپ یہ دیکھئے چاند ایکسرسائزز بھی کیجئے جس میں جمپنگ ہے جس میں پوش اپس ہیں جس میں باڈی موومنٹ ہے تاکہ جسم سٹریچ ہو جسم میں آپ کو تھوڑی سی لچک پیدا ہو اور دوسری ایک بات یہ کہ آپ اپنی تھوڑی سی غزہ کو جو ہے وہ بڑا متوازن رکھیے بڑا اچھا سرو کرتے ہیں اب سرو کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ آپ کھاتے چلے جائیں اچھی چیزیں دیکھ کے تو کھاتے چلے جائیں ایسا نہیں اپنی لیمٹس رکھئے جب آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی بھوک میری ہے تو آپ چھوڑ دیا کریں کھانا تاکہ آپ نے جتنا کھایا اس کو اچھے سے حضم کر لیں اگر آپ کا میدہ ٹھیک رہے گا تو دیفنیٹلی یہ چیزیں بھی ٹھیک رہیں گی تو اپنے کھانے پہ بھی کنٹرول رکھیے سلاد کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ آپ سبزیاں استعمال کریں اس کے علاوہ پھل کھائیں اس کے علاوہ آپ گوشت بھی یقیناً کھائیں وہ تو ماشاءاللہ سب ہی لوگ کھاتے ہیں اور نات خان تو از رات تو دیفنیٹلی شوق سے کھاتے ہیں مچھلی بھی کھائیں پانی کا استعمال زیادہ کریں لیکن جو میں اپلائی کرتا ہوں میں نے تو وہ ڈسکس کی میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن جو چیزیں مجھے سمجھ ہیں جو مجھے علم ہے میں نے آپ تک وہ پچھائی ہیں تاکہ اگر آپ اچھے طریقے سے کر لیں گے ایک دفعہ تو ایک دفعہ نہیں یہ ہمیشہ کرنی ہے آپ نے کرتے رہنا یہ ہے یہ آپ کی نات پڑھتے ہوئے ہمیشہ آپ کو فائدہ دے گا اور ہمیشہ جو ہے آپ اچھے طریقے سے نات پڑھ سکیں گے جو میرا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے سانس لمبا کرنا ہے ٹھیک اب آپ جب ڈیڑھ سو قدم چل رہے ہیں ایک منٹ میں یا جو بھی آپ اس کو سیٹنگ کریں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کو سانس چڑھے گا سانس چڑھے گا تو آپ کو اس کو آپ کی انرجی کا جو لیول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اس طرح سٹیمنا بڑھتا چلا جائے گا آپ اس چیز کو بڑھاتے چلے جائیں آپ نے نہ دھوڑنے کی طرف جانا اور نہ سلو ہونا ہے بالکل درمیان میں رہنا ہے یہ بات پر رکھیں آپ اور آپ سے میں ہوں مجھے عادت ہے میں لازمی واک کرتا ہوں اور بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہیں دور ہوں کہیں قریب ہوں میں اپنا اس طرح سیٹنگ رکھتا ہوں میرے جوگرز بھی میرے گاڑی میں پڑے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں پارک ہے کہیں جیسے بھی تو پھر میں جو ہے وہ لازمی اس چیز کو ڈیلی روٹین میں شامل کرتا ہوں آپ سے میں یہ چیز اپنی ایک سیکرٹ جو میرا سیکرٹ ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو کیجئے آج جو میں نے ڈسکس کیا وہ آپ کے ساتھ صرف ایک چیز کی فیزیکل ایکٹیویٹی وہ کیا واک ورزش ہلکی پھلکی ورزش اور واک جو آپ کا گلے کا جو آپ کا آواز ہے اس کی توالت کو اس کے ڈیوریشن کو بڑھائے گی جو آپ گین کریں گے ان چیزوں سے انشاءاللہ ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں کچھ وہ میں ایک اور پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ آواز کو لمبا کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں اور اس کا کتنا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات لفظ ٹوٹ جاتا ہے آپ اتنے خوبصورت طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں سانس ٹوٹا وہ سارا مزہ خراب ہو جائے گا اس لیے اس کو بھی ڈسکس کریں گے آپ سب میری ان باتوں کے اوپر عمل کیجئے کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں اور کوئی اس طرح کا آپ بھی مشورہ دینا چاہیں تو مجھے کمنٹس میں دیجئے تاکہ میں اس کو بی ایڈ کروں آپ سب کا بہت شکریہ اور ان باتوں میں آپ عمل کیجئے بہت جلد آپ کا انسٹیمنا بڑھ جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ